جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پلاسٹک فری جو مہم ہے اس کا پہلا سٹیپ ہے جو ہم پلاسٹک کے تھیلے استعمال کرتے ہیں جس کو سنگل یوز پلاسٹک بیک کہتے ہیں اس کا تدارک کرنا ہے ہم نے اس کے بعد سبسیکوینٹلی فیز ٹو تھری میں ہم جو باقی پلاسٹک سے ریلیٹڈ اشیاں ہیں انشاءاللہ ان کے لیے ہم جو ہے سٹیپ وائز ان کو انشاءاللہ مائنس بھی کریں گے اور ان کے لیے آلٹرنیٹیوز جیسے جیسے ہمیں اثر ہوتے ہیں انشاءاللہ اس پہ آئیں گے فیلال ہمارے پاس جو سب سے بڑی پلاسٹک کے حوالے سے جو بیماری ہے یا وبا ہے وہی جو پلاسٹک کا تھیلہ ہے جس کا ہم بے دریگ استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں ندی نالوں میں بھی دریاؤں میں بھی ہمیں ہر جگہ پہ ملتا ہے اس کے لیے ہماری یہ مہم ہے یکم جنوری آج آپ سب کو معلوم ہے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے زلہ گلگت سے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کو باقی ڈسٹرکس میں بھی ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ انف سپس کریں گے آج کے حوالے سے اس طرح ہے کہ ہم نے جہاں جہاں پہ ابھی بھی پلاسٹک بیگ آویلیبل ہیں پرانا سٹاک آویلیبل ہے ان کا سٹاک جو ہے ہم ریپلیس کر رہے ہیں آلٹرنیٹ جو ہمارے پاس پیپر بیگ ہیں کلوتھ بیگ ہیں اور نون موون بیگ ہیں ہم نے پہلے فیز میں فائنز کے بجائے یا دکانوں کو سیل کرنے کے بجائے ہم انہی لوگوں کو جرمانہ کرنے کے بجائے ان کو ہم جو ہیں یہ جو آلٹرنیٹ جو ہیلدی ہمارے پاس بیگ ہیں آلٹرنیٹ ہیں وہ دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس وہ میسر بھی ہوں اور جو لوگ ہیں ان پہ بوجھ نہ آئے اور اس میں ہر کٹیگری کے چھوٹے بڑے ہر سائز کے بیگ آویلیبل ہیں اور یہ بیگ جو ہیں اسی قیمت پہ مارکیٹ میں آویلیبل ہیں جہاں پہ کہیں قیمت کی شکایت ہو وہ آپ ہمیں ضرور بتائیں سو ہم میری سب سے ریکویسٹ ہے میڈیا اور تمام جو ہمارے سٹیکولڈر ہیں ہماری انجمن ہے ہمارے بازار کے لوگ ہیں اور جتنا لوگ اس کے ساتھ متصل ہیں کہ ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے ہیلڈی انیشیٹیف ہے جب تک ہم سارے ملکے اس کے خلاف جنگ نہیں کریں گے ملکے اس کے خلاف جو ہے میدان میں نہیں آئیں گے تب تک اس کو ختم کرنا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا یا کسی ایک فریق کا یا کسی ایک سٹیکولڈر کا کام نہیں ہے سب یہ بتائیں گے کیونکہ بھی ایک سو چواریس بیار سے نیشیس ہو گیا ہے پلاسٹکی کھڑی تو پروک پر کوئی کرتا ہے اس کے باوجود بھی آپ آل سرلک دے رہے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی یہ پلاسٹک کا کام کرتا ہے اس کے لئے کیا حاصلہ ہوئی دیکھیں جو پلاسٹک کے ہولسیلرز ہیں ان کے ساتھ الہدہ سے بیٹھ کے انجمن تاجران اور پلاسٹک ہولسیلرز ہیں ان کے تحفظات کو اڈریس کیا جا چکا ہے اب آج سے آن ورڈز ہم سب نے زلہ گلگت کے حوالے سے وہ ہولسیلرز ہیں وہ انڈویجول کاروبار کرنے والے ہیں وہ باقی لوگ ہیں تمام کے لئے جو آلٹرنیٹ ہیں ان پہ آنا ہے اگر کوئی نہیں آتا تو جس طرح میں نے بتایا ہے فرسٹ فیز میں ہم ان کو فائنز یا کسی رگرس جو ہے اس کے انفورسمنٹ کے بجائے ان کو یہی آلٹرنیٹ دے رہے ہیں تاکہ ان کے پاس یہ آلٹرنیٹ آویلبل بھی ہو اور لوگوں کے لئے بھی وہ موجود ہو اس کے بعد انشاءاللہ سب سیکوئنٹلی جیسے جیسے ہی ہمارا سٹاک جو ہے فیز آؤٹ ہو جاتا ہے ہم اس کو فردر جو ہے سویلٹی لائیں گے لیکن آج سے آن ورڈز ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بھی یہ پلاسٹک بیگز ہیں اس کو مل کے ہم اس کا بائیکوٹ کریں اور اس کو اپنے زندگیوں سے نکالیں یہ ایک مشکل سٹیپ ہے لیکن ظاہر ہے کڑوا گونٹ ہے ہمارے لیے ہماری آنے والے نسلوں کے لیے یہ کرنا انتہائی ضروری ہے دیکھو اچھا اس میں لاس سوال ہوگا کہ یہ کتنا ٹن ڈیلی یہاں پہ گلگت میں استعمال ہو رہا ہے کوئی اس وحوالے سے آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس جو منتھلی اسٹیمیٹڈ فگرز ہیں وہ سات سے آٹھ ٹن کے ہیں سو اب ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں اگر منتھلی سات سے آٹھ ٹن پلاستک کے استعمال ہو رہا ہے اور ظاہر ہے ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد اس کو ہم نے پھینکنا ہوتا ہے تو یہ کتنی بڑی وبا ہے اس لیے ہم سب نے مل کے اس کے لیے آواز بھی اٹھانی ہے اور اپنے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اس مہم کو اس پوری ایکٹیوٹی کو اس پورے انیشیٹیو کو جس کے ہم سب کے لیے فائدے ہیں نقصانات نہیں ہیں اس سب کا حصہ بننا ہے سر ایک اور اہم سوال جو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو ابھی جو بیک آپ دے رہے ہیں اس میں بھی پلاستک کا تناسب کافی حد تک زیادہ ہے تو کیا اس کو پر کوئی کام ہوا اس کے اندر کتنا فیصد پلاستک ہے اور یہ استعمال ہونے کے کتنا عرصے بعد یہ ختم ہوتا ہے لیکن اس کے حوالے سے ہمارے پاس ای پی اے ڈپارٹمنٹ ہے ڈی ڈی ساب کھڑے ہوئے ہیں جو بیگز ہم انٹرڈیوز کرا رہے ہیں یا جو آج مارکیٹ میں آلٹرنیٹس آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کی ٹیسٹنگ کرائی گئی ہے وہ چیزیں ہیں جن کو لیبورٹری سے کلیرنس نہیں ملی ہم نے ان کو انٹرڈیوز بھی نہیں کرایا اور نہ ہم اس کے لیے کسی کو انکریج کر رہے ہیں سو اس کے بعد مارکیٹ میں لوگ اس کو لانا شروع بھی ہو گئے ہیں جو لوگ پہلے سے اس کا پلاستک کا کام کر رہے تھے وہی لوگ ہیں جو اس کی جگہ آلٹرنیٹ کافی لوگ لا چکے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی ہم نے انکریج کیا ہے کہ یہ آپ کا بزنس ہے اور آپ جس طرح پلاستک سے کمہ رہے تھے وہ اس سے کمائیں ایک ہیلڈی آپ کی بزنس فلرش بھی کرے گا اور اور آل آپ کی ایک سوسائٹی کے لیے کانٹیبیوشن ہوگی اس میں اس طرح ہے کہ اس میں مختلف کٹیگریز ہیں مختلف کٹیگریز ہیں وہ اب مختلف وزن اٹھانے کے لیے بنیوی ہیں کچھ ہلکی ہماری جو چیزیں ہیں ان کے لیے بنی ہیں کچھ باری اشیاں کے لیے بنی ہیں اس میں ہر کٹیگری کے بیگز جو ہیں مارکیٹ میں آ چکے ہیں کچھ بیگز ہم سیمپل کے طور پہ ہر سگالی کے طور پہ ہم نے تقسیم بھی کرائے ہیں لیکن اس سے اچھی کالیٹی اور اس سے بہتر کالیٹی اس سے مختلف سائزز کے جو آلٹرنیٹ بیگز ہیں وہ آویلیبل ہیں تو جس کو جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے اس لحاظ سے آپ اس بیگ کا استعمال کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی